جائے تلسی ماتا جائے شریحری بشنو تلسی جی کے پیڑے میں کبھی بھی گھر پر ایسا جل بھول کر بھی نہیں چڑھانا چاہیے ورنہ پورا گھر ہو جاتا ہے کنگال گھر میں دھن کی ہانی ہونے لگے گی اور گریبی آ جائے گی ساتھ ہی ساتھ ہم اس ویڈیو کے مادہم سے جانیں گے کہ کس دن محلاؤں کو تلسی ماتا پر جل نہیں چڑھانا چاہیے ورنہ ہو جاتا ہے گھورہ نرد تلسی ماتا کے ساتھ مال اچھمی اور بھگوان بشنو بھی ہو جاتے ہیں ناراج پوری جانکاری کے لئے ویڈیو کو پورا عوض سے دیکھیں لیکن اس سے پہلے کلکہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب عوض شکر دیجئے ساتھوں کے امسار جس گھر میں تلسی ماتا کا پودھا ہوتا ہے اس گھر میں مال اچھمی استھائی روح سے نواز کرتی ہیں جو بیقتی صحیح طریقے سے تلسی جی کی پوجہ پار تتھا دیکھوال اگر کر لیتا ہے تو اس کے گھر میں سدیوں مال اچھمی اپنا ستھان بنا لیتی ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ باستو نیموں کو دھیان میں رکھنا عوض شک ہے ایسے میں آئیے جانتے ہیں ان باستو نیموں کے بارے میں بھی نمبر ایک ساستروں میں بتایا گیا ہے کہ تلسی ماتا جس پر کا بیقتی کے اوپر خوص ہو جاتی ہیں اسے رنگ سے راجہ بنا سکتی ہیں اس لیے ماتا لچھمی کے سچے دل سے جو بیقتی پوجہ پارٹ کرتا ہے تو اسے اس کا فل عوش ملتا ہے نمبر دو نیمیت روپ سے تلسی ماتا کے درسن کرنے یوں ماتا تلسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پرارکھنا کرنے سے وقت کے سارے پاپ مٹ جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک نئی ارجہ کا سنچار ہوتا ہے جو آپ کو کامیاب بناتی ہے نمبر تین یدی آپ کا بیپار بیوسائی ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے یا کم چلتا ہے یا پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے ایسے میں آپ پرسان نہ ہو ہر سکروار کو تلسی جی کے پودے میں کچھا دودھ چڑھا دیں آپ کی پریسانی جلد دور ہو جائے گی تلسی ماتا اپنے بھگتوں کو کبھی نراس و دکھی نہیں دیکھ سکتی ہیں نمبر چار تلسی جی کے پودے میں پرتی دن پوجہ پاٹھ اور سام کو دیپک جلانے سے بیکت کی سبھی منوکامنائے پونھ ہوتی ہیں نمبر پانچ اگر آپ کے گھر میں دھانیوں پیسوں کی کمی رہتی ہے اور گھر کی جمع پوجی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے تو ایسے میں آپ ترنت تلسی جی کا پودھا گھر لے آئیے اور پرتی دن نیم پور بک تلسی ماتا کی پوجہ کریں اور دیکھیں تلسی ماتا کی کرپا یوم چمتکار آپ کے گھر میں پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی نمبر چھے جہاں پرستائی روپ سے نیمی طور پر تلسی ماتا کو دیپک جلتا ہے تو بھول کر بھی بھوت پریت آتما گھر میں بھٹکتی نہیں ہے بلکہ جہاں پر بھی تلسی ماتا کا پودھا لگا ہوتا ہے تو اس گھر سے نکار آتما پرجہ کوسو دور رہتی ہے نمبر سات اگر آپ کے بچے کسی کی بری نجر لگی ہے تو اسے بچانے کے لیے تلسی کے ساتھ پتے اور ساتھ کالی مرش کے دانے مٹھی میں لے کر بچے کے سیر سے پیر تک سات بار اتار کر گھر کے پیچھے کی طرف رکھ دیں سب ٹھیک ہو جاتا ہے اسے آپ گھوماتے سمیں گھڑی کی سوئی کی دشا میں گھومائیے گا نمبر آٹھ سو گناہ پھل کی پرابتی کے لیے بشنو بھگوان کی پوجہ میں تلسی کے پتے کا بہت مہتو ہے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس بھگوان کو چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پیول تلسی کا پتہ چڑھا دیں بھگوان جی پرسند ہو جاتے ہیں وہ ایسے تو پرتیک دیوی دیوتا میں تلسی کا پریوگ ہوتا ہے لیکن بھگوان سیو تتھا گھنے جی کی پوجہ میں تلسی جی کے پتے کا اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے نمبر سات سوری نمبر نو ساستروں کے انسار تلسی کی مالا پہننے سے بدھ اور گروہ مجبوط ہو جاتے ہیں جو تیس ساست کے انسار کہا جاتا ہے کہ تلسی کی مالا پہننے سے سبھی پرکار کے سکھ ملتے ہیں کوئی بری نظر نہیں لگتی ہے تلسی کی مالا پہننے سے پہلے اسے گنگا جل چھڑک کر اور دھوک دکھانا چاہیے تلسی کی مالا پہننے سے پہلے مندر میں جا کر سری حری بھگوان کی پوجہ کرنی چاہیے جو لوگ تلسی کی مالا پہنتے ہیں انہیں پیاج اور لحسن کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی مانسا اور مدیرے کا بھی سیون نہیں کرنا چاہیے نمبر دس بیماری کو جلدی ختم کرنے کے لیے تتھا دور بھگانے کے لیے سام ہونے سے پہلے تلسی کے پانچ پتے توڑ کر تکیہ کی نیچے رکھ کر سو جائیں صبح ہونے کے بعد کچھ پتے کھاک لیں دھیرے دھیرے آپ کی سمسائیں ختم ہو جائیں گی ایسے میں بچے ہوئے پتے پھر سے تکیہ کی نیچے رکھ کر سو جائیں اور صبح کھالے یہ نیم اپنائیں اور دیکھئے چمتکار آپ کی بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے گی نمبر گیارہ جو بیکتی تلسی کے پاودر کا استعمال کرتے ہیں وہ بیکتی ہمیشہ بھینکر سے بھینکر بیماری سے بچا رہتا ہے تلسی کا پاودر کئی انیک بیماریوں کو جر سے ختم کرتا ہے نمبر بارہ یہ دی آپ کا ہر ایک کار ایسا پھل ہو جاتا ہے تو ایسے میں آپ تلسی کے پاودر کو جڑ کو لے کر تلسی کے پاودے کی جڑ کو لے کر اسے گنگا جل سے دھو لیجئے اس کے بعد اس کی پوجا کریں پھر جڑ کو کسی پیلے کپڑے میں بات کر رکھ دیں اپنے گھر کے علماری میں پوجاستان پہ کہیں بھی سرچی تستان پہ آپ رکھ دیجئے دھیرے دھیرے آپ کی پریسانی دور ہو جائے گی نمبر تیرہ تلسی کو کون سے دیسہ میں رکھیں آئیے جانتے ہیں تلسی کو بات تساس کے انسار اتر دیسہ یا پورپ دیسہ یا پھر پورپ دیسہ چناؤ کرنا چاہیے تلسی جی کو اتر دیسہ یا اتر پورپ دیسہ یا پھر پورپ دیسہ میں ہی رکھنے کا چناؤ کرنا چاہیے نمبر چودہ جو بیکتی سچے دل سے تلسی بیباہ کرواتا ہے تو اس پر سبھی دیوی دیوتاؤں کی کرپا اس کے اوپر برستی ہے تلسی ماتا سدیو اس کے ساتھ رہتی ہیں اور اس کے ہر بگڑے کار کو پورا کر دیتی ہیں نمبر پندرہ تلسی کا پودھا کبھی بھی گھر پر لائیں تو برسپتوار کے دن ہی لائیں اور صوبہ کے سمیہ ہی لگائیں اب گلتی سے بھی تلسی کے نیچے نہ ہی سیولنگ کو رکھیں اور نہ ہی گڑیز بھگوان کی پرتیمہ کو رکھیں اس بات کا وشیز دھان رکھیں کہ تلسی پر کبھی بھی گندہ یا اسدھ جل نہیں چڑھانا چاہیے تلسی پر ہمیشہ ساف سدھ جل کا ہی اپیوک کریں جو پانی پینے لائق نہ ہو اسے تلسی ماتا پر نہ چڑھائیں جس جل کو پینے کے لئے اپیوک کر سکتے ہیں اسی جل کو آپ تلسی ماتا پر بھی چڑھائیں اس کے علامہ کچھ اور باتوں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر آپ نے گھر کی تلسی چھت پر رکھی ہے تو نشید روپ سے آپ کے گھر کی اتتر دسا میں چیٹیا نکلنی شروع ہو جائیں گی اور گھر کی اتتر دسا میں کہیں نہ درارے بننی بھی شروع ہو جائیں گی جن لوگوں کی گھر پر تلسی کا پودھا نہیں ہوتا ہے وہاں کبوتریں اپنا گھوصلہ بنا لیتے ہیں اسے برے کیتو کی نسانی بھی مانی جاتی ہے دھیان دینی والی بات یہ ہے کہ دچھن پچھن میں اور دچھن میں ہمیشہ سیامہ تلسی رکھی جاتی ہیں سیامہ تلسی میں پتیاں ہری اور بڑی ہوتی ہیں اسے تلسا بھی کہتے ہیں تلسا جی کو دچھن دسا میں رکھنے سے گھر کی باست دوست بھی دور ہوتا ہے تلسی کو گھر کی چھت پر رکھنا صبح نہیں مانا جاتا ہے اگر آپ کے پاس تلسی جی کو چھت پر رکھنے کے علامہ اور کوئی اپائے نہ ہو تو ایک بسیس اپائے کریے تلسی کو کبھی بھی اکیلے نہ رکھیں اس کے ساتھ ہمیشہ کیلے کے پودھوں کو رکھ دیں پودھوں کو ایک دم ساتھ میں رکھ اور اسے مولی سے باند دیں اس سے باپ کو باست دوست کی ہانی نہیں ہوگی اور آپ چھت پر رکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ مہلہ جو سوال پوچھتی ہے ماسی دھرم کے دوران کیا تلسی کو جل چڑھائے جا سکتا ہے یا نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ماسی دھرم کے دوران عورتیں اپویتر ہوتی ہیں اسے ماسی دھرم کے دوران کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے جیسے اچار کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے ورنہ وہ خراب ہو جاتا ہے مندر نہیں جانا چاہیے چوراہ پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اسے بری نجر لگ سکتی ہے ایسے میں پودھوں پر پانی بھی نہیں دینا چاہیے اسے پودھیں سوک جاتے ہیں اور کوئی بھی دھارمکار بھی نہیں کرنا چاہیے اس لئے آپ کو ماسی دھرم کے دوران تلسی کو ہیں تلسی کی پویترتہ کا خاص دھیان رکھنا چاہیے ماسی دھرم کے دوران چوتھے دن بال دھونے کے بعد ہی آپ کو کوئی دھارمکار کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں سری سوائے نمست بھی جائے شری